موسیقی دوری پر جانے سے پہلے مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے میڈیا سے بات چیت کی اس دوران انہوں نے پنجاب میں بنے نئے مکہ منتری چرنجیت چننی کو بدھائی بھی دی ستہ پرورتن ہوا نئے مکہ منتری بنے پہلی بار انسوچی جاتی کے دیکھتی بھائی چرنجیت چننی مکہ منتری بنے سوبیدار کے سواستہ منتری ٹی ایسی ہندیو کے دلی روانہ ہوتے ہیں پھر ایک بار چھتیز گھر کانگریس میں مکہ منتری پدھ کے ڈھائی ڈھائی سال والے فارمولے کو لاغوں کیے جانے کی سکبگا ہٹھ تیز ہو گئی تھی اس مدے پر چھتیز گھر کے پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سی کا بیان سامنے آیا تھا انہوں نے سیہ دیو کی دلی روانگی کو لے کر کہا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اس بار پریورتن کو لے کر بڑے آشانویت ہیں جس کے بعد پردیش کے مکہ ابو پیش بگھیل نے بھی رمن سیہ پر پلٹوار کیا تھا ان سبھی کے بیچ اسی دیو نے دلی پہنچنے کی میڈیا سے ہوئی باتچیت کے دوران سبھی اٹھکلوں پر ویرام لگاتے ہوئے دلی دورے کو نیجی دورہ بتایا اپسواس منتری جی کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے نہیں بولنے کو یہ کہا گیا ہے اپسواس منتری اور ان کے وریش نیتاؤں کے بیچ کیا بات ہوتی ہے راہل گاندی کیا بولتے ہیں یہ کسی کو جانکاری نہیں ہے سب انہمان لگاتے رہتے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بڑے آسانویت ہیں رامان سینجی کھائیلو کلاو مطبقہ ہے وہ اپنے دل کے اور اپنی استطیق کو دیکھے دوسرے گھر میں تانگ جھانگ اس میں نہیں کرنا چاہیے جہاں تھا کہ رامان سینجی کہ مجھے وہ بات یادے آ رہی ہے جب وہ مجھبی میڈیا سے بات کرتا تھا تو ایک کہتے تھے کہ بھوپیز سوکوٹ کے تیار ہوتے ہیں اور صدح میڈیا میں ریس کانسنس کرتے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو جو وہ بات اس سمیں میرے لئے بولے تھے آج وہی بات اس کے لئے لاغو ہو رہا ہے ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ پندرہ سال کے مکہ منتری ہم تو اس کو آج بھی نیتا مانتے ہیں لیکن اسی دل کے لوگ اسے نیتا نہیں مانتے تو اس کے بارے ہم کوئی بات کہنا میں اچھیت نہیں سمجھتا چتیسگر بھارتی جنتہ پارٹی میں کل سے دکھ بھری خبریں سامنے آ رہی ہیں بیتی شام پردیش کے پورو منتری رجندر پال بھاتیا دوارہ آتم ہتیا کیے جانے کی بات سامنے آئی جس کے بعد آج صبح جشپور کے پورو ودھائک یدویر سینھ جو دیف کے نیدھن کی خبر بھی سامنے آئی دونوں ہی نیتاوں کے نیدھن پر چتیسگر کے پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سی نے گہری سمبیدنا پرکٹ کی ہے انہوں نے دونوں نیتاوں کے ساتھ کیے گئے کاریوں کا انبھاؤ بھی ساجہ کیا اس کے ساتھ ہی دکھ ظاہر کرتے ہوئے اسے چھتیس گوڑا اور بھاچپا کے لیے بڑی کشتی بتایا ہے دونوں نیتاوں کو پردیش کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل سمیت سبھی بڑے نیتاوں نے شردھانجلی ارپیت کی ہے ایک ہمارا بہت پرانا مطر ہے جو مدھ پردیش کے سمائے کا ہمارا ساتھی رہا ہے ٹرین میں ایک ساتھ جانا جیپ میں ایک ساتھ گھومنا لوگ سبہ اور ویدان سبہ میں سان ساتھ کام کرنا اتنا سرل اتنا سہج نیتا رجندرپال بھاٹیا کے روپ میں مدھ پردیش کے جمعے سے ویدان سبہ میں اس کی سکریتہ اور اس کی پکڑ عام آدمی سے جو جڑاؤ رہا ہے نیشی دروپ سے پردیش کو ایک بڑا یہ سسوی نیتا کویا ہے ہم سب کا نقصان اور بھاٹیا جی سے تو میرا پریواری ویکتی کا سنبھن رہا ہے مجھے ہم لوگ سبھی اس گھٹنا سے سن کر کافی ویڈیت رہے ہیں پریشان یہ چھتیزگڑ کے لیے اور خاص طور سے سرگوزہ سنبھاگ اور جسپور کے لیے سب کے لیے ہم سب کے لیے بھیکتی کا چھتی ہوئی ہے نیشی دروپ سے ہم سب کے لیے بڑی چھتی ہوئی بہت کم عمر میں وہ نہیں رہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چھتیزگڑ کے لیے بی جے پی کے لیے سنگ پریوار کے لیے کافی بڑا نقصار ہوئی ہے آج ہمارے دو پورو ساتھی ویڈان سبھا کے جس کے دکھت خبر ملے راجندر پال سے بھاٹیا جس کے کل بھٹی ہوئی ہے اور آج صبح صبح یدویر جدیو جی کی بھٹی کی سماچار نیشی طرف سے ان کے جانے سے کپورنی چھتی ہوئی ہے اور دونوں کے ساں کام کرنے تو موقع ملے راجندر پال بھاٹیا تو تین بار بھی دھائک رہے تو مدپیس میں اور چھتیزگڑ میں بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اور ساتھی یدویر سنگ جی وہاں تھی انہار نوجوان تھے اور ان کے ساتھ بھی دھان سبھا میں کام کرنے کا موقع ملے اس وقت سے کافنا کرتا ہوں کہ ان سے آتما کو سانتی ملے اور ان کے پروار کی کوئی سمیت نہ بھی اب بڑھتے ہیں کانکیر سے جوڑی خبر کی اور کانکیر زلی میں آج سرو آدیواسی سماج دوارہ زلے بھر میں مہابند آندولن کے تحت چکہ جام کیا گیا اس دوران زلے کے ساتوں وکاسخنڈوں میں اپنے سمویدھانک ادھکاروں اور ویبھن مانگوں کو لے کر سرو آدیواسی سماج کے لوگوں نے زلے واسیوں سے چکہ جام کو سفل بنانے کے لیے سہیوگ بھی مانگا مانگ ہے کچھ ہمارے کانکیر زلے کے مانگ ہے جو پورو میں ہماری جو مانگ تھی وہی مانگ ابھی بھی کائیان اب یہ سرکار بات کرنے کا پریاس نہیں کرے گوڑ مول جواب دے رہی ہے ایک دو بار جیسے ہمارے سماج کے پرموک لوگ بیٹھے اب یہ پیسا اور ون ادھکار کی جو ہم مانگ کر رہے ہیں پانچیوں نے سوچی کی یہ تو لنبید پڑے ہیں اور ان کی گھوٹنا پتر میں بھی ہے اور پتہ نہیں ہمارے جو وہ اپنے موہ نہیں کھول رہے ہیں اس وجہ سے ساعدہ ہمارے مانگوں کو پتھل پر نہیں رکھا جاتا ہے چتیز گھر میں دھرمان ترن کو لے کر ہو رہی سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بھاچپا کی نیتہ لگتار اس سے سرکار پر پرہار کرتے نظر آ رہے ہیں پچھلے دنوں راجزانی رائیپور کے پرانی بستی تھانہ میں ہوئے ویواد کے بعد بھاچپا کے کچھ کارکرتاؤں کو جیل بھیج دیا گیا تھا ان کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے بھاچپا کی پردیش ادھکش وشنو دیو سائے آج کیندریہ جیل پہنچے ہیں یہاں پہنچ کر انہوں نے جیل میں بند بھاچپا کارکرتاؤں سے ملاقات کی اور ان کا حال چال بھی جانا اس موقع پر ان کے ساتھ پردیش سنگٹن مہامنتری پاون سائے پردیش پروکتہ راجش مورت وزلہ ادھکش بھاچپا شریچند سندرانی بھی موجود رہے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ہمارے دس کارکرتاؤں اپر میں ایک خیار ہے جس میں تین اندر ہیں اور کچھ باہر ہیں اور ان سے ملاقات کرنے ہم لوگ آئے تھے ہمارے سنگٹن مہامنتری جی ہیں پورو منتری جی ہیں ہمارے سہر جلہ کے ادھکشیں کارکرتاؤں ہیں اور ان سے ملاقات کیے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے پہلے تو جمانتی دھارہ ان کو اوپر لگائی گئی تھی لیکن بعد میں پتانی سرکار کے اوپر کہاں سے دباو آیا راتو رات ٹی آئی بادل دیے گئے اس پی بادل دیے گئے اور ان کے اوپر میں گیر جمانتی دھارہیں لگ گئی ہیں اور پورے پردیس میں دھرمانتران جوروں پر ہے جو کی چنتہ کا بسے ہے اس سے پریوار سماج میں ملب ٹوٹنے کے کگار پر ہے اور اس پر سرکار کا سرکشن ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ سرکار اپنا سرکشن دینا بند کرے اور اس کی جانچ کرے اور دھرمانتران پر روک لگائے کانکیر زلے کے پکھانجور کشیتر کے باپو نگر کے گرامیڑوں نے پورو سرپنچ اور سچیف پر منمانی کا آروپ لگایا گرامیڑوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے باپو نگر پنچائت میں گرامیڑ سچیوالے کا سنچالن ہو رہا ہے اور سبھی ذمہ دار ادھکاری کرمچاری ہمارے سچیوالے پہنچ رہے ہیں پرندو سچیوالے میں جو سمسیا ہم گرامیڑ آویدن کے مادھیم سے لیتے ہیں وہ نہ تو صحیح کاریالے پہنچتی ہے اور نہ ہی ان آویدنوں کا صحیح طریقے سے نپٹارہ ہوتا ہے سمسیا سلجھانے کے نام پر صرف اور صرف کھانا پورتی ہو رہی ہے پردن منتری ہیدگریہ کے شمسیا میں آئے ہے ہمارا پوراں شتیف تھے میرانجون شرکت وہی نے ہمیں بتایا کہ آواش پلاس کے نام پر ایک سروے ہوا تھا تو سروے کے باہدنوں نے بتایا ہم مہیلہ لوگ اکٹتا ہو کے بتایا کہ ایسے سروے ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایس سروے میں تو تم لوگوں کا نام جوڑا جا سکتا تھا لیکن اے نہیں ہوا تو ہم لوگ بتایا کہ ہم کا جوڑا کیسے جائے تو شتیب لائے کے دکھا دیا کہ وہاں کوٹ ہے وہاں آدالت ہے اُس سے پوچھئے ان سے ہم لوگ پوچھا کہ یہ جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں ان لوگ بتایا ہاں جوڑا جا سکتا ہے تو ان لوگوں کو بار بار ہم لوگ آویدن کیا ہے تو ان لوگ آویدن کو دھیانی نہیں دیا آج ہم ایس ڈی ام کے ستھاپ کے پاس آئے ہے کہ ہمارا ہیدگریہ کے لیے کچ اور ہمارے گاؤ کو شماسک بھی تھوڑا سا دیکھا جائے کہ کیا پتر ہے یا نہیں ہم لوگ باپو نگر کا گرامین سچیوالا جو لگ رہا ہے اس کا بہشکر کرنے کی لئے کیونکہ ہمارے یہاں جتنا بھی آویدن ہم لوگ جو بھی چیز مانگ رہے ہیں سچیوالا جو مکھ منتری جو ایک نیا لائے کھولا ہے گرامین سچیوالا کے ماتنم سے اس میں سبھی گرامینوں کا جو سلوشن نکلتا ہے اس کے لئے ہم لوگ کئی سارے آویدن دیئے جس میں مکھ روپ سے پردان منتری آواش کا اور اس میں پورو سرپنچ اور سچیو کے دورہ نہ گرام شبہ کا پرستاو کیا نہ کچھ اپنے منوانی ڈھنگ سے کچھ لوگوں کو ہیت دے کر ہم سب گاؤں والوں کو بنچیت رکھتا کس کو جی میں در مانتے ہیں یہ پچھلا جو ہے پورو سرپنچ اور سچیو خاش کر کے وہی لوگ رہے تھے اور اس کا جانکری انہی کو پتا تھا ہم گاؤں والوں کو کسی کو پتا نہیں تھا اور ہم چاہتے ہیں اس کا پورو روپ سے جات ہو اور ہمارے یہاں جتنا بھی ہیت گرائی ہے جو پاتر ہے اس کو جلد سے جلد جوڑا جائے ہم اسی لئے گرامین سچیوالا کو بہشکار کہیں گے اگر ہمارا کام نہیں ہوگا آگے ہم اس کے لئے اندھول سر باپو نگر کے گرامینوں نے سرپنچ اور سچیو پر منوانی کا عروف لگے کیا جان کرے ہیں ابھی باپو نگر کے گرام واسی آئے تھے ان کے دور کہا گیا ہے کہ ان کے پنچائت میں جو پردھان منتری آواز ہیں ان کو نہیں ملا ہے اس سمبن میں میں ان سے آویدن دیا گیا ہے اس میں میں چیک کراؤں گا اور ان کا اگر ایسی سی سی ڈیٹا میں ہے اور پاتاتا رکھتے ہیں ان کا تتکال کرواتی ہے وی آئی پی نیوز بلیٹر میں فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے ویرام کا کچھ اور خاص خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں بستر یعنی گھنی جنگل بستر یعنی حریتما بستر بنبازی بستر جو کبھی تھا ابوچ اب شاسن کے سوجبوت سے بڑھ رہا ہے پرگتی پت پر بستر پرگتی کے کئی اسطر دیکھیں بستر کی ہر خبر اب بی آئی پی نیوز پر برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں خاص کارکرم سبحاش کی بات بینوز جی مولتا راجنان گاؤں کے رہنے والے ہیں پر لمبے سمیسے چونکہ اگری کلچر کالیج میں نوکری کرتے تھے ان کی کرم بھومی رائپور ہے گزانان مادم مکتیبود کے ساند میں انہوں نے کویتا کی سروعات کی بینوز کمار سکل کو اب تک نہ تو پدمسری ملا نہ پدمبھوسرن ملا ہمارے راج میں راج بننے کے بات پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ پدمسری پدمبھوسرن جیسی چیزیں ملی پر وینوز جی سے بنچت رہے اور ہم کو لگتا ہے کہ گھر کا جوگی جوگڑا آنگاؤں کا سیدھ حبیب تنویر ہوں ستیدے ادوبے ہوں سنکر سیس ہوں یہ سب لوگ جن کو پوری دنیا جانتی ہے جن کو دنیا میں سمان ہے وہ اپنے چھتیس گھڑ میں جس طرح کا ان کو سمان ملنا چاہیے تھا ان کے نام سے کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا وینوز جی ایک بڑے کبھی ہیں وہ انتے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو پرتوی میں بچے کیا کر رہے ہوں گی کہ یاد گھر میں انجل ہوگا کی نہیں کی چنٹا پرتوی میں انجل کی چنٹا جیسی ہوگی پرتوی میں کوئی بھوکا گھر میں بھوکا جیسا ہوگا اور پرتوی کی طرف لوٹنا گھر کے لوٹنے طرف تو وینوز جی کی قویتہ ایک پوری مانوطہ کی قویتہ ہے اس قویتہ میں یہ بات سنتی گئی ہے کہ اگر کہیں شہر میں سبھی گھر سبھی کے ہو اور جو گھر خالی ہو وہاں جا کر کوئی بھی جا کر دیکھ سکے گا اگر کہیں ایسی اسٹھیتی ہو تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا کیا ہوتا تو یہ قویتہ ہے سب گھر سب کے سبھی گھروں کے کپاٹ کھولیں جب سب کے لیے تب جو گھر میں رہتا ہے کیا گھر اس کا ہے پتہ نہیں جو گھر سے جاتا ہے کیا اپنے گھر سے جو کسی کے گھر گیا کیا آیا لوگ اپنے گھر پتہ نہیں گھر سے نکلے جا کر رہے پڑوس کے وہ بھی گھر اس کا تو پڑوسی کا ہوا پہنسا جس میں جا کر رہے یا جو گھر چھوڑا سب گھر رہنا سب پڑوس سبھی کا جب سبھی گھر سب کے تب کون سا گھر چھوڑ گیا کون کے نہ رہنے سے کب تک کتنے گھر کھالی رہے کتنوں سے حساب کیا اس کا پتہ نہیں جس گھر سے نکلہ جو چھتیز گھر کے گریب منگل کی منگل کی کامنا کرتے ہیں اس بہانے وہ سمپور پرتوی کی منگل کی کامنا کرتے ہیں ان کی قویتہ میں چھتیز گھر کا ونچو سمدھائے ایک پرتوی چریتر بن کے آگے آتا ہے ونوچ جی چھتیز گھر کی آتما اس کے ویبو اور گریمہ کے ساتھ ان کی قویتہ میں یہ ساری چیزیں پرتوی ونوچ جی لوکل فال گلوبل نہیں لوکل وید گلوبل کے قوی ہیں جو استانیتہ اور ویسوکتہ کے بیچ کوئی ویبھاجن ریکھا نہیں کھیشتے ونوچ جی اپنی قویتہ کے جریے جتاتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈاکٹر سب سے گریب آدمی کا علاج کرے اور فیس مانگنے سے ڈریں ویسوکتہ کے اس دور میں جہاں سکھا مہنگی ہے چکستہ مہنگی ہے جہاں عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے وہاں اس طرح کہ اگر ایک قوی مارمک اپیل کرتا ہے تو نشی طوب سے وہ بڑا قوی ہے ان کی قویتہ حطاسہ میں بیٹھے ایک ویکتی کی قویتہ ہے جس میں کہ وہ ویکتی کو نہیں جانتا پر اس کے ہاتھ بڑھانے کو جانتا ہے ان کی قویتہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ پکڑ کر وہاں کھڑا ہوا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میرے ہاتھ بڑھانے کو جانتا تھا ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے ساتھ چلنے کو جانتے تھے درست میں سوچنے والے وینوت کمار سکل کہ رچنا پرکریہ کے بارے میں جب ان سے ایک بار میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں لکھتے لکھتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اسی طرح بات کرتے درست میں دیکھنے کی بات ہوئی آپ جمین پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جتنا بڑھیں گے اتنا آپ کے ساتھ چلنے میں دیکھا ہوا اپستیت ہوگا وینوت جی اتی اتھارت کے کبھی ہیں وینوت کمار سکل کی قویتہ میں پہلے قویتہ کی انتر دھنیا نہیں ہے وینوت کمار سکل چوراسی سال کے ہو گئے ہیں پر ان میں لکھنے کی جس طرح کی للک ہے جس طرح کہ وہ اپنے لکھر میں سکری ہیں وہ عدود ہے وینوت جی سے جب بھی کوئی ملتا ہے تو مل کر سمرد ہوتا ہے ان کے بات جا کر لگتا ہے کہ ان کے پاس جروری کام کی طرح جانا چاہیے ان کی ایک قویتہ ہے جو کہ میرے گھر نہیں آئیں گے میں ان سے ملنے ان کے پاس چلا جاؤں گا پہاڑ ٹیلے چٹانے تلاب اسنک پیڑ کھیت کبھی نہیں آئیں گے میرے گھر میں ایک کھیت کھلیاں جیسے لوگوں سے ملنے گاؤں جنگل گلیاں جاؤں گا جو لگتار کام میں لگے ہیں میں فرصت سے نہیں ان سے ایک جروری کام کی طرح ملتا رہوں گا اسے میں اکیلی آخری اکشہ کی طرح سب سے پہلی اکشہ رکھنا چاہوں گا جب ہم وینو جی کے ساتھ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے سنیاسی کے پاس ہیں جو بنا سورگل کے ایک سرجن یاترہ میں بیٹھا ہے وینو جی بھیڑ بھار سے دور رہتے ہیں وہ آج کے جس طرح کا دکھاوا پسند سنسکرتی ہے اس سے وہ دور رہتے ہیں ان کا پورا لیکھن پرکرتی کے نسدیک ہم کو دکھائی پڑتا ہے اپنے حصے میں لوگ آگاز دیکھتے ہیں اور پورا آگاز دیکھ لیتے ہیں سب کے حصے کا آگاز پورا آگاز ہے اپنے حصے کا چندرمہ دیکھتے ہیں اور پورا چندرمہ دیکھ لیتے ہیں سب کے حصے کی جیسی تیسی سانس سب پاتے ہیں وہ جو گھر کے بگیٹے میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے اور وہ بھی جو بدبو اور گندگی کے گھیرے میں زنہ ہے سب کے حصے کی ہوا وہی ہوا نہیں ہے اپنے حصے کی بھوک کے ساتھ سب نہیں پاتے اپنے حصے کا پورا بھات باجار میں جو دکھ رہی ہے تندور میں بنتی ہوئی روٹی سب کی بنتی ہوئی روٹی نہیں ہے جو سب کی گھڑی میں بج رہا ہے وہ سب کے حصے کا سمیں آگاز ہے اگر ہم ان کی چھ دسک کی یاترہ کی بات کریں تو انیس سو ساٹھ میں انہوں نے سریکانت ورما کے سمپادن میں دلی سے پرکاسیت ہونے والی پتری کا کرتی میں ان کی آٹھ کویٹائیں چھپی تھی وہ اگریکلچر کالے جبلپور میں پڑھتے تھے اس کے بعد ان کی کویٹا لگ بگ جہین جو اسوک بچپی دورہ سمپادیت پہچاند سریوچ کے انترگت پرکاسیت ہوئی وینوچ جی لگاتار کویٹائیں لکھتے رہے اس کے بعد انہوں نے اپنیاز لکھا کہانیاں لکھی ادھر کے دنوں میں انہوں نے بچوں کے ساہیت پر کافی کام کیا ہے وینوچ جی اسے جب بھی ملو تو لگتا ہے کہ وہ کچھ نیا سرجیت کر رہے ہیں ایسے وینوچ جی اس کو اگر ساہیت اکادمی اپنے ساتھ جوڑتی ہے تو یہ ساہیت اکادمی کا مان بڑھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وینوچ جی پہ مکتی بوت کا غہرہ پرباہ ہو رہا ہے رائیپور بلاسپور سنباز وہ آج بھی جو ہمارے چھتیس گڑھ کے مزدوروں کا اب تو اس طرح پلائن نہیں ہو رہا ہے پر جو روجی روٹی کی چاہت میں اپنا گھر گاؤں چھوڑ کر جاتے ہیں اور کیسے وہ ٹرین میں کس طرح ایک جنرل بھوگی میں بیٹھے مزدور پریوار جو ہے چڑھتے ہیں ایک ساتھ اترتے ہیں یہ جو یہاں کا سیدھا پن ہے وہ ان کی قویتہ کو جس طرح مکتی بوت کی اندھیری میں قویتہ ہے اسی طرح وینوچ جی کیا قویتہ ہے کہ اگر بھوگی میں سیٹ کھالی رہنے پر بھی وہ سیٹ میں نہ بیٹھ کر نیچے اکڑو بیٹھ جاتے ہیں کوئی مفلی کے فیکے وے چھل کے اگر کھسک کر ان کی جگہ آ جائے تو وہ اس کے لیے بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے چھتیس گھڑ کے لوگوں پہ لگاتار وہ قویتہ لکھ رہا ہے وینوچ جی کا سممان ہم سب کا سممان پر ہم کو کئی بار لگتا ہے کہ وینوچ جی کو پد مصری ملنا چاہیے تھا اب تک پد مصر مل جانا چاہیے تھا وینوچ جی کو جس طرح سے پوچھ پرک ہونی چاہیے اس طرح کی پوچھ پرک نہیں ہے ہندی سماج کا یہ دربھاگ بھی ہے کہ وہ اپنے لکھ کو اپنے قویوں کو اس طرح سے سممانت نہیں کرتی جیسا کی دوسری بھاساؤں کے قوی لکھوں کو ہوتا ہے ہم ہندی کا رونا بہت روتے ہیں پر ہندی سماج اپنے لکھا قویوں کے پرتی بہت ہی ادار نہیں ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سممانت کرنے کا موقع آتا ہے تو جو چپچاپ کہیں کنارے بیٹھ کے اپنے سرجن میں لگا ہے جو تکڑم میں نہیں لگا ہے وہ آدمی سممانت نہیں ہوتا پر آپ پرتیبھا کو بہت دنوں تک روک نہیں سکتے پوری دنیا میں وینوز جی کی قویتہ کا ان کی اوپر نیاز کا دیوار میں کھڑکی رہتی ہے کھلے گا تو دیکھیں گے اکر کی کمیج نہ جانے کتنی چیزیں ان کی لوگ پڑھ رہے ہیں کئی بھاساؤں میں وہ انواد ہو رہے ہیں تو وہ وینوز جی بھلا ہی استانی ہے پر استانی کے ساتھ ساتھ وہ ویسوک بھی ہیں اور یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اب ایک خاص خبر کیوں رکھ کرتے ہیں ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں سکول کی دو چھاترہیں سکول کیمپس میں جھاڑو لگاتی نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو میں سکول کی سکشی کا بھی نظر آ رہی ہے وائرل ویڈیو سورج پور زلے کے دتیمہ مادمک شالہ کا بتایا جا رہا ہے جسے اسی گاؤں کے ایک ویکتی دوارہ بنایا گیا ہے یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب سکشہ ویبھاگ کے ادھیکاری کاروائی کی بات کر رہے ہیں دراصل یہ ویڈیو بیتے شنیوار اٹھارہ ستمبر کا بتایا جا رہا ہے یہاں کے ثانی لوگوں کو شکایت ملی تھی کہ اس سکول کی سکشی کا سکول کھلتے ہی بچوں سے سکول کی صاف صفائی کا کاری کرواتی ہے جس کے بعد اسی گاؤں کا ایک یوک سکول کھلنے کے سمیں جب موقع پر پہنچا تب اس نے دیکھا کہ سکول کی سکشی کا خود سامنے کھڑے ہو کر دو چھاتراؤں کو دو چھاتراؤں سے جھاڑو لگوا رہی ہے جب یوک نے سکشی کا سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں تب سکشی کا نے صاف طور پر کہا یہ کام بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا سکشی کا کے اس ویبھار کو لے کر ستھانی لوگوں میں کافی آکروش ہے بیڈیو پرابت ہوا ہے کساس کے پورو آدمی سالہ دھتیمہ میں دو بچے جھاڑو لگا رہے ہیں ٹیچر وہاں پر پر ستھت ہیں بچوں سے کام کرانا پر بندیت ہے اس کے لئے سبھی بیبھاگ میں منہ بھی کیا گیا سبھی ٹیچر کو بچوں سے کام نہ کرائے جائے پھر بھی یہ ماملہ پر پر آیا اب ہم اس دیالے کے سکھ چھک اور پردھان پاٹھ کو آس 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 آئے گیا تو ان کے اوپر کرویت جائے گی ویب سیریز سکھ سسپیکٹ کی شوٹنگ کوردھا کے باد اب راج دھانی میں آج سے شروع ہوئی یہ پہلا موقع ہے جب بولی وڈ کی کسی بڑی ویب سیریز کی شوٹنگ چھتیز گھر میں کی جا رہی ہے ویب سیریز سکھ سسپیکٹ بولی وڈ ایکٹر آجہ دیف کن کے پردکشن تلے تگماشو دھولیا کے نردیشن میں بن رہی ہے فلم میں بولی وڈ کے مشہور ایکٹر آشتو شرانہ رجا چڈہ اور پرتیق گاندھی لیڈ رول میں نظر آئیں گے ساتھی اس سیریز میں ایکٹر شارب حاشمی بھی نظر آئیں گے غور طلبے کی ویدھان سبھا پریسر میں شوٹنگ ادھ گھاتنگ سمارو آج سمپن ہوا مہت شارٹ میں سنسکرطی منتری امرجی حگت بھی موجود رہے اس فلم میں پور ویدھائی پریش باگ بہرا اور کچھ ستھانی نیتا درشکوں کو نظر آئیں گے نیتی 2021 کے سائن ہونے کے بااد ستھانی گھر کے فلم ادھیوک کو ایک نیا ادھیائی ملیا ہے ایک نیا پلیٹ فارم ملیا ہے یہاں سے فلم اندسٹری اور اس سے جڑے ہوئے لوگ یہاں سے کھڑا ہوں گے اور یہاں سے اڑان بھریں جو راستے پروشکار اور انتر راستے پروشکار نیشنل ایوارڈ جیتیں گے تو ایک کروڑ تک اندازان ہر لوگ کے لئے اور آسکار انتر راستے جو ایوارڈ ہے اس کو اگر جیتے آتے تو پانچ کروڑ تک لوگوں کے پاس ایک ویجن ہو گیا اور 36 گھر کے جو بہت سارے ایتی حسیق استhal ہے خلوانے کے لئے ایک اوسر ملے اور یہاں کا پراکرتی سوندر یہاں بھی ندلیوں کے جو بھارائے ہیں یہاں کا جو عبات ورن ہے یہاں جو ہسٹورکل پلیس ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لگتیمی میں دکھے ایک فرس ٹائم ہے کہ لوگوں کے لئے اوسر پردان کیا گیا تو ان کا سمان بیچنے کے لئے خریدار بھی ملیں گے لیکن ابھی تک کہ جتنے بھی کام ہوئے تھے تو کہ آئیو جن تک ہی راجدھانی رائیپور استط ہائیوے میں سڑک درگھٹناو میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے مندر حسود علاقے کے پلود موڑ کے پاس بائیک سوار چھاتروں کو ہائیوہ نے ٹکر مار دی موٹر سائیکل میں ایک یوک اور دو یوتیاں سوار تھیں اس میں سے رتو ساہو نام کی یوتی کی موقع پر موت ہو گئی وہیں لیلہ راجوار گھائل ہے گھٹنا کی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے چالک کو گرفتار کر ہائیوہ زبط کر لی ہے جانکاری کے مطابق درگیش ساہو نام کا یوک لیلہ اور رتیس ساہو کو آرائی ٹی کالج کے موٹر سائیکل میں بٹھا کر رائی پور کی اور لے جا رہا تھا تب پلود موڑ کے پاس آرنگ کی اور آرہی ہائیوہ نے انہیں ٹکر مار دی بتایا جا رہا ہے کہ تین آرٹی آئی کالج میں پڑتے ہیں راجدھانی رائی پور کے للت محل کے پیچھے ست والٹ لائن پر ایک بزر کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئی آس پاس کے لوگوں کے دوارہ ملی سوچنا کے مر مر کائم کر رہی ہیں جان جا رہی ہے اس بجلی بجلی گرنے کی سمبھا جت آئی ہے اسے لے کر ویبھاگ نے اگلی بارہ گھنٹوں کے لیے الیٹ بھی جاری کر دیا ہے وی آئی پی نیوز بولٹن میں فیلحال کے لیے اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے بنے رہی وی آئی پی نیوز کے ساتھ نمسکار